اسلام علیکم کیا حال چالیں سبھی کہ امید کرتے ہو آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں تو جی یہ ہے سبی رات کے نیکس ڈے کا بلوگ یعنی کی پندرہ ساوان کا اس دن کا میرا روزہ تھا اور یہ میں افتاری بنانے کی تیاری کر رہی ہوں اور اس کے لیے میں نے دیکھے فروٹس کٹ کی ہیں پہلے میں نے پپیتہ کر لیا اور آپ نے چیکو کر رہے ہیں میرے پاس ابھی اس وقت دو ہی فروٹ تھے تو میں نے وہ کر لیا بیسے میں زیادہ فروٹس یا پھر زیادہ افتاری میں بیرائیٹیز نہیں بناتی ہوں دو یا تین ہی چیزیں بناتی ہوں کیونکہ ہم زیادہ لوگ نہیں گھر میں اتنے زیادہ لوگ ہیں اور پھر زیادہ بنا لیتے ہیں تو پھر ویسٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں زیادہ سمان نہیں بناتی ہوں فروٹ بھی اتنے ہی کٹ کرتے ہیں جو ہمیں کھانے ہوتے ہیں یا پھر ہم لوگ کھا لیتے ہیں سوکشے تو ہم وہی فروٹ بھی یوز کرتے ہیں زیادہ فروٹ نہیں رکھتے ہوں میں ایسا نہیں کرتے ہوں کہ یہ بھی لے لیجے وہ بھی لے لیجے سارا کچھ اور پھر کھائے نہیں جاتے ہیں یا پھر بچے بھی نہیں کھائیں یا پھر ہم لوگ نہیں کھاتے تو بیسٹ ہو جاتا ہے تو اس ویعے سے میں تھوڑا ہی سمان بناتے ہوں اور جب تک میں نے فروٹ کٹ کیے تو اتنی دیر میں ہمارے آلو بل گئی تھے تو میں نے آلو کو شیل لیا ہے اور میں نے یہ آلو بھالے تھے تاکہ میں اس کے بریٹ پکوڑے بنا ہوں گی لیکن جب میں نے اس کو میس کر دیا تھا اس کے بعد حمزہ نے کہا کہ انہیں بریٹ پکوڑے نہیں کھانے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوا میں نے کہا پہلے سے پوچھ لیتی کیونکہ اگر میں نے پہلے پوچھ لیا ہوتا تو میں اس طرح سے اس کو میس نہیں کرتی بلکہ میں اس کو گریٹ کر لیتی تاکہ یہ جو آلو ہیں اگر ہم اس کو گریٹ کریں گے تو یہ تھوڑا سا فلفی بنیں گے اور اگر ہم اس کو میس کر کے پھر اس کے بعد اس کے پوٹیٹو بائی بناتی تو وہ اچھے نہیں بنتی ہیں اس وجہ سے میں نے اس کو میس کر لیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کو پھر سے گریٹ کیا تاکہ یہ تھوڑا سا فلفی ہو جائے پھر میں اس کے اندر سارے باقی کے سمان ڈالوں گے اور جب بھی آپ بنائیں تو یہ گلتی نہ کریں پہلے سے ہی اگر آپ کو اس طرح سے بنانے تو آپ اس کو میس نہ کریں ڈائریکٹ اس کو گریٹ کر لیں ایسا کرنے سے پوٹیٹو بائٹ بہت اچھی بنتے ہیں اندر سے بھی سوفٹ اور اوپر سے کرنچی بنیں گی تو یہ میں نے سارے آلو کو شرد کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالوں گی 3 ٹی سپون میدہ اور 2 ٹی سپون ڈالوں گی کارن فلار آپ چاہیں تو دونوں چیزوں کی کونٹیٹی سیم رکھ سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے اس سے کیمرہ آن ہے کیونکہ بچوں نے کب آف کر دیا مجھے پتا ہی نہیں چلا بچے اس طرح کی سرارت کر جاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا جاتی ہوں اس میں میں نے کیا ڈالتا 1 ٹی سپون چلی فلیکس 1 ٹی سپون جیرہ پاورڈر 1 ٹی سپون کالی میرس پاورڈر 1 ٹی سپون ڈالتا ہے نمک اور 1 ٹی سپون ڈالتا ہے گرم مسالہ پاورڈر اس کو ڈال کر مکس کریں گے اور بہت ہی ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے بہت ہی آرام سے اس کو ہمیں اس طرح سے مکس نہیں کرنا ہے کہ ہم نے ایک دن چھٹ پٹ سے ٹائٹ سے مل کے اس کو تیار کر دیا ایسا نہیں کرنا ہے اگر ایسا کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو دوبارہ سے میس کی ہوئے آلو کو گریٹ کرتے ہی نہیں تو اس وجہ سے آپ کو اس کو بہت ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے تاکہ یہ لائٹلی اس کو ہمیں جوئنٹ کرنا ہے اور یہ بہت ایک دن سوفٹ سا ڈوگن کر تیار ہو جائے گا جب یہ سارے میں اچھے سے مکس ہو گیا تھا تو میں نے بس ہلکے ہاتھ سے نورملی اس کو بس سمیٹ لیا اور دیکھیں کتنے اچھے سے یہ اکٹھا بھی ہو گیا ہے تو اسی طرح سے کر لیں گے اور اس کے بعد اب میں اس کو پوٹیٹو وائٹ کی شکل دے دیں گے اس کے لئے میں خوڑا سا میدہ ڈسٹ کروں گی اور پھر لوں گی میں اس کا آدھا آلو کا جو مکشر ہے وہ ہم آدھا لیں گے پورا نہیں لیں گے تو میں آدھا لے لوں گی اور اس کو ہلکے ہاتھ سے رول کروں گی بہت ہی لائٹ لی اس کو ہمیں رول کرتے جانا ہوں سوکے میں دیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے رول کرتے کرتے ہیں ایک بڑا سا رول بن جائے گا اس کا پتلا سا آپ کو جتنے موٹے پتلے جسے ساپ کے بھی رکھنے اسے ساپ سے رکھ سکتے ہیں لیکن میں زیادہ اس کو موٹا نہیں رکھوں گی نہ ہی زیادہ پتلا رکھوں گی کیونکہ جس طرح کی ہوتے ہیں میں اسی طرح کی بنا رہی ہوں تو اسی وجہ سے میں تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے سا ہی رکھوں گی جسے ساپ کے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس کی کٹنگ کر لیں تو میں چاپو کی مدد سے اسے کٹ کر لوں گی تو دیکھئے چھوٹے چھوٹی پاکٹ بند کر تیار ہوئیں اگر آپ کو لگے کہ یہ اوپر سے چپ چپے ہے تو آپ ہلکا سا میدہ ڈال کر اس میں ان کو رول کر دیں تو یہ چپ چپے نہیں رہیں گی اب میں اسی طرح سے باقی سارے بنا لوں گی اور پھر اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی تھوڑے دیر کے لیے ریشٹ کرنے کے لیے کیونکہ میں پہلے بیسن کے دھئی بڑے بناوں گی اگر میں اس کو پہلے ہی بنا لوں گی تو پھر یہ نا سوفٹ ہو جائیں گے اور تھنڈے بھی ہو جائیں گے تو اس لیے میں نہیں چاہتے میں چاہتے ہوں کہ میں اس کو ٹائم پر بناوں گی کیونکہ روزہ کھولنے کے ٹائم تک یہ اگر گرم رہیں گے تو اوپر سے کرسپی رہیں گے تو خانے میں مزہ آتا تو میں اب یہاں پر آگئی تھی بیسن کے پکوڑے بنانے کے لیے یعنی بیسن کے دھئی بڑے کی تیاری کر رہی تو میں نے اس کے لیے یہاں پر بیسن لیا ہے یہ میں نے دیڑ کا بیسن لیا تھا اور اس میں ڈال دیا ہے ون ٹی سپون لال میرز پاودر اور نمک ڈال دیجئے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہاپ ٹی سپون ہلدی پاودر ڈال دیا ہے پٹر ٹی سپون کالا نمک ڈالا اور بند ٹی سپون ڈال دیں گے جیرہ جیرہ کی جگہ آپ سابو زیرہ کی جگہ آپ جیرہ پاودر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں سابو زیرہ ڈالتی ہوں کیونکہ اس کا مجھے ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اور میں تھوڑی سی ڈال دوں گی ایک پینچ ڈال دیجئے اور اس کے بعد ایک پینچ ہی ڈال دیجئے کھانے کا سوڈا اور اس کو ڈال کر آپ اچھے سے اس کا ایک گھول بنا لیں بہت اچھے سے اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے اس طرح سے اس کا گھول بنا لیں اور پانی کو ایک ساتھ میں ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر گھول بنایں کیونکہ اگر ہم ایک ساتھ پانی ڈال دیں گے ہوگا کیا کہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ پتلا ہو جائے گا اور ہمیں زیادہ پتلا نہیں چاہیے اور نہ ہی زیادہ تھک چاہیے تو پھر ہم اس طرح سے بیٹر بنا لیں گے اور اس کے بعد میں اس کی پکوڑیاں بنا لوں گے اور پکوڑی آپ چھوٹی ڈالیں بڑی ڈالیں جیسا بھی آپ کا مند کرتا ہے ویسے ڈالیں آپ ہاں سے چمت سے جس سے چاہے سے ڈال دیں میں ہاں سے ڈالتی ہوں اور جب ہم پکوڑی ڈال رہے ہوتے ہیں تو پھر گیس کو ہائی نہیں رکھنا تو گیس کو لو رکھتے ہیں تاکہ اگر ہم گیس کو ہائی رکھیں گے تو کیا ہوگا ہماری پکوڑیوں پر کلر جلدی سے آ جاتا ہے اور اندر سے یہ گاٹ بھی رہ جاتے ہیں میں تو اس لیے پہلے ہلکی گیس پر رکھیں اور پھر جب آپ دیکھیں کہ ساری پکوڑیاں کھول کر اوپر آ گئی ہیں تو پھر آپ گیس کو ہائی کر لیں اس طرح سے کر کے آپ ساری پکوڑیاں سیک لیں گے یہ میں نے ساری پکوڑیاں سیک لیں ہیں اور میں نکال لوں گی اور جو بچی رہ گئی تھی باقی کی وہ بھی میں ڈال دوں گی دوبارہ سے یہ میں نے ساری پکوڑیاں ڈال دی ہیں اور جو ہم نے پہلے نکال لی تھی وہ ٹھنڈ ہو چکی تھی ان کو ہم پانی میں ڈال دیں گے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں بیشن کے دہی بڑے اور دہی بڑے تو جیسے کہ یہ سوفٹ ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھی بلکل سوفٹ بنائیے اور یہ اتنے سوفٹ بنیتے ہیں بہت بڑے سوفٹ بنتے ہیں آپ دیکھیں گے اور ڈال کر پانی میں زیادہ دیر نہیں چھوڑنا ہے ماتر دس منٹ بھی نہیں لگیں گے پاس سات منٹ چھوڑے بست کافی ہے اور اس کے بعد اس کا پانی نکال کر اس کو نکال لی جو پورا پانی مت نکال لیے گا آپ اس میں تھوڑا پانی رہنے دیں پکوڑی میں تک کہ پکوڑی اندر سے اور بھی زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے جو باقی رہ گئی تھی وہ پکوڑیاں بھی پانی میں ڈال دیں لیکن یاد رکھئے گا پکوڑیاں گرم گرم پانی میں نہیں ڈالنی ہیں اگر آپ گرم گرم ڈال دیں گے پانی کے اندر تو کیا ہوگا جو ہماری پکوڑیاں ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ گئیں اتنی سوفٹ گئیں گے پانی سے نکال لیں گے تو آپ کی پکوڑیاں فوٹنے لگ جائیں گے اس طرح سوڑیں تو آپ کو پکوڑیاں جب بھوم ٹیمپریچر پر آ جائیں تو آپ اسے پانی میں ڈالیں تو میں نے ساری پکوڑیاں پانی سے نکال لی تھی پھر اس کے بعد میں یہاں پر پوٹیٹو وائٹ سیکھنے لگ گئی تھی کیونکہ میں نے کہا ان کو بھی فرائی کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں دہی بڑے ہیں وہ تیار کر لوں گی کیونکہ دہی بڑے ہمارے آلموچ تیار ہو چکے ہیں تو اس لیے اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا تو اس وجہ سے باقی کی سارے سمان ہمارا تیار ہو چکا ہے اور یہ بھی دیکھئے فرائی ہو چکے ہیں اس پر اچھا سا کلر آ چکا ہے وولڈن ہو چکے ہیں اور اوپر سے بہت ہی کرسپی ہیں یہ اور بہت مزیدار لگتے ہیں اگر آپ اس کو گرم گرم کھائیں جیسے کہ یہ گرم کریں اگر آپ ایسا نہیں کہ کڑھائی سے نکال کے فورن کھائیں مطلب یہ نہیں تھا میرا مطلب تھا کہ آپ اس کو گرم ہو تب کھائیں جیسے ہم ایک جھل گھنٹے بعد کھاتے ہیں تب بھی تھوڑا سا سوفٹ ہو جاتے ہیں لیکن آپ فورن بنائیں اور اس کے بعد سرب کر دیں تو یہ کرسپی کرنچی رہتے ہیں اوپر سے اور بہت مزیدار لگتے ہیں تو چلیے اب ہم اپنے دہی بڑے تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ دیکھئے دہی لیا ہے اس کو فیٹ لیا تھا اور آپ چاہیں تو دہی میں ہلکا سا چینی مکس کر دیتے ہیں یعنی کی ون ٹی سپون تک چینی مکس کر دیجی لیکن میں نے ابھی نہیں ڈالی تھی اور اس کے بعد میں دہی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اوپر ڈالیا ہے لال مرچ تھوڑی سے لال مرچ پاورڈر ڈال دیا تھوڑا سا زیرہ پاورڈر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی تھوڑا سا اس کے اوپر سے چاٹ مسالہ آپ کو جتنا پسند ہو اتنا ڈال لیں میں نے ویسے پاکوڑی کے اندر کافی ڈالا ہوا ہے تیخہ کر رکھا ہے تو اس ویسے زیادہ تیخے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس کے اوپر سے تھوڑا سا میں نے کالا نمک ڈالا ہے اور یہ سب ڈال دیا ہے سارے مسالے آپ پہ اس کے علاوہ بھی اور جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال لیں اور اس وقت دیکھی میرے کیمیرے کیلیٹی وہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا اور آپ دیکھیں آپ اس کا لکھ دیکھنا پیار آیا تو یہ بن گئے ہمارے دہی وڑے اور یہ پوٹیٹو وائز تھے اور یہ ہے ہمارا فروٹ چٹ اور ساتھ میں ہے کیچپ آپ کو کیچپ سے کھانا ہے کیچپ سے کھائیے نہیں تو پھر چلی ساوس سے کھائیے اور دہی وڑے کے ساتھ کھانے کے لیے میرے پاس ہے ایملی کی کھٹی میٹھی ساوس ابھی میں نے گھر پر بنا ہی نہیں ہے ویسے میں آپ بناوں گی ایک دو دن میں مارکیٹ جاؤں گی تو میں ایملی لے کر رہا ہوں گی پھر میں ساوس بناوں گی تو آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی اگر آپ لوگ چاہیں گے تو دیکھیں ہمارا افتاری بن کر تیار ہو گئی ہے میں نے زیادہ ویرائیٹی نہیں بنائی ہے اور میں ویسے بھی زیادہ ویرائیٹی نہیں بناتی ہوں رمضان میں بھی آپ دیکھیں گے کیونکہ گھر میں ہم زیادہ لوگ نہیں ہیں تو زیادہ کھانا بنانا مطلب کی ویسٹ کرنا تو مجھے ویسٹ کرنا بلکل پسند نہیں اسی ویسے میں بہت کم بناتی ہوں پھر افتار ہو چکا تھا اور میں نماز بیدا کر لی تھی اس کے بعد میں لے کر آئیتی افتاری میں جو میں نے بنایا تھا وہ سب کچھ کھائیتا ہے کیونکہ روزہ کھولتے وقت میں زیادہ سمان نہیں کھاتی ہوں میرا سیدھا سا حساب رہتا ہے کہ میں نے روزہ کھولنے کے لیے خضور کھایا یا پھر پکوڑی کھالی یا پھر شروع چٹ کھالی کچھ بھی تھوڑا سا کھاتی ہوں اور اس کے بعد پانی کیونکہ سیدھا جاتی ہوں نماز ادا کرتی ہوں نماز کے بعد میں پھر میں آکر سکون سے کھاتی ہوں کیونکہ افتار کے وقت اگر ہم نماز کو سائیڈ کر کے اور افتاری کھانے میں لگی رہتے ہیں تو مجھے بلکل بھی سکون نہیں ملتا مجھے اچھا ہی نہیں لگتا اور مغرب کی نماز میں ویسے ہی زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے تو اس لئے اتنا زیادہ وقت نہیں ہوا بنا چاہیے روزہ کھول کر فوراں پہ فوراں نماز ادا کرنے چاہیے اور یہ ہے ہمارے بیسن کے دہی بڑے گرمی بھی ہے رمضان بھی ہے تو آپ کو بہت زیادہ ملیں گے اور شاید یہ آپ کو ایک سے دوسرے دن کے بعد ضرور بنتے ملیں گے میرے ہاں پر کیونکہ میں بہت زیادہ بناتی ہوں اور مجھے یہ اچھے لگتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ زیادہ نہ ہیوی رہتا ہے نہ ہی کچھ اور نہ اس میں ایسا رہتا ہے کیونکہ پکوڑیاں وغیرہ زیادہ آئیلی ہو جاتی ہیں تو پکوڑیاں سے کوڑی ایک نمازہ نہیں آتا مجھے کھانے میں مجھے اپنے لئے یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں اور اس لئے میں نے روجہ کھول لیا اس کے بعد میں نے یہی سب کھایا پھر اس کے بعد میں نے کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ میں نے جو دہی وڑے کھائی تھی اس کے بعد میں نے ایک بار کھائی دو بار کھائی تیم بار کھائی یعنی کی رات کے کھانے میں میں نے دہی وڑے ہی کھائی میں نے اور کچھ نہیں کھایا تھا تو آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ